نمسکار کسان بھائیو بیاریس پرتیسط تیل والی سرسوں کی قیمتوں میں آ سکتی ہے باری تیجی تیل میلوں کو بیاریس پرتیسط کنڈیسن والی سرسوں کی باری مانگ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں آپ کی منڈی میں بیاریس پرتیسط کنڈیسن سرسوں کا باو عدیقتم کتنا جا سکتا ہے اس کی زانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کسان بھائیو جیسا کہ آپ اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سرسوں کا باؤ اس میں موجود تیل کی ماترہ پر نربر کرتا ہے جس سرسوں میں تیل کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس کا بازار باؤ بھی زیادہ رہتا ہے یہی کارن ہے کہ بیارس پرتیست یا اسے ادھک تیل والی سرسوں کی مانگ بھی بازار میں سر سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا باؤ بھی زیادہ رہتا ہے کیونکہ بیارس پرتیست یا ادھک تیل والی سرسوں کی مانگ تیل میلوں کو سب سے زیادہ رہتی ہے یہی کارن ہے کہ انترہشٹری بازار میں جیسے ہی خادیا تیل مہنگا ہوا ہے تو بھارتی گھرلو بازار میں انہیں خادیا تیلوں کے مقابلے سرسوں کے تیل کی مانگ بڑی ہے جس کے کارن اس کا دباؤ سرسوں کے بازار پر پڑا ہے بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں انترہشٹری بازار میں خادے تیل کی قیمتیں کم ہونے کی سمباونہ نہیں ہے جس کے چلتے بھارتی گھرلو بازار میں آنے والے دنوں میں سرسوں کے تیل کی مانگ لگاتار تیز بنی رہنے کی سمباونہ ہے جس کے کارن تیل میلوں کو بیاریس پرتیست کنڈیشن والی سرسوں کی مانگ زیادہ ہے تاکہ سرسوں سے ادھک ماترہ میں تیل نکال کر بازار مانگ کو پورا کیا جا سکے تیل میل ویہ پاریوں کا ماننا ہے کہ ورطمان سمیہ میں تیل میلوں کے پاس بیاریس پرتیست کنڈیشن کا سٹوک نئے کے برابر ہے جس کے کارن بازار مانگ کو پورا کرنے کا دباؤ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن اب دیرے دیرے سرسوں کی آوقت جیسے ہی آنے والے دنوں میں تیز ہوگی تب کہیں جا کر بازار مانگ کا دباؤ کم ہونے کی سمباؤ نہ ہے اور جس اصاب سے تیل میلوں کو بیاریس پرتیست کنڈیشن سرسوں کی مانگ ہے اسے دیکھتے ہوئے بہت ہی جل سرسوں کی قیمتیں آٹھ ہزار کے آنکڑے کو چھو سکتی ہے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو سرسوں کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ سمیہ سمیہ پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے